بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میال ویرز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فوڈ بینک اور میں ہوں سمینہ ہاں آج میں آپ کو صرف دو منٹ میں بغیر بوائل کیے اور ہاتھ بلیک کیے سنگاڑے بنانے کا پرفیکٹ طریقہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے میں نے یہ ایک کلو فریش سنگاڑے بڑے سائز میں لیے ہیں سنگاڑے عام طور پر دو کلر میں ہوتے ہیں ایک بلیک کلر میں اور ایک دوسرے لائٹ کلر میں لائٹ کلر کو بلیک کرنے کے لیے دکان در عام طور پر اس میں بلیک کلر ڈالتے ہیں ہم یہ سنگاڑے ہاتھوں کو بلیک کیے بغیر بنائیں گے سنگاڑوں کے اوپر چکنائی اور مٹی جمعی ہوتی ہے اس لیے ہم پہلے اسے ٹیپ کے نیچے رہ کر ہاتھ میں پکڑ کر اس طرح سے مالکار اچھی طرح سے واش کر لیں گے یا پھر کوئی برچ جسے پلاسٹر کی ٹوکریاں یا برتن وغیرہ واش کرتے ہیں اسے اس طرح سے مالکار واش کر لیں برچ جسے اس طرح سے ایک سے دو منٹ میں سارے سنگاڑے واش کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے سارے سنگاڑے اس طرح سے واش کر لیے ہیں اب انہیں پریشر ککر میں ڈال دیتے ہیں ساتھ میں ہاف کپ سے بھی کم پانی یعنی کہ ون فورت کلاس پانی ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اتنا کم پانی ڈالا ہے اسے صرف سٹیم کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے کیونکہ ہم اسے ڈیپ کر کے بوائل نہیں کر رہے اب پریشر ککر کا لیڈ باندھ کر کے اسے ویسر لگائیں گے ویسر لگنے کے بعد صرف دو منٹ اسے ویسر لگنے دیں گے اور دو منٹ ہو چکے ہیں دو منٹ کے بعد فلیم آف کر دیں گے اور لیڈ ریلیز کریں گے تو یہ دیکھیں اس میں سے پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور یہ ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ایک بال میں ڈال دیتے ہیں سنگاڑے میں وافر مقدار میں کیلشیم ہوتا ہے یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت فائدہ ماں چیز ہے اب اسے کیسے پرفیکٹ طریقے سے کاٹ کر گری کو نکالنا ہے یہ بتائیں گے ایک سنگاڑا لے کر اس کو ایک کارنر سے اس طرح سے دونوں طرف سے کاٹ لگا لیں دونوں طرف ڈیپ کاٹ لگائیں گے اور پھر اس طرح سے گری کو نکال دیں تو یہ دیکھیں یہ بالکل بھی ٹوٹی نہیں اسی طرح سے ایک اور کاٹیں گے ایک کارنر واری سائیڈ سے دونوں سائیڈ اس طرح سے کاٹ لگا لیں تو یہ دیکھیں یہ بھی اس طرح سے پرفیکٹ لی باہر نکال آئی ہے اور بالکل بھی ٹوٹی نہیں اسی طرح سے سارے سنگاڑے چھیل کر گری باہر نکال لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے سارے سنگاڑے چھیل لیے ہیں اب اسے ٹیسٹ ہی کرنے کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا ایز ای ٹیسٹ کالا نمک چھڑک دیں اور اگر چاہیں تو تھوڑا سا چار مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ان کو زیادہ تار کالے نمک کے ساتھ ہی کھایا جاتا ہے اب اسے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ گال چکی ہے ایزی ٹوٹ گئی ہے بلکل بادام کی طرح لگ رہی ہے یہ نہ تو بہت زیادہ ٹینڈر ہوئے ہیں کہ گری حلوہ بان جائے اور نہ تھوڑے سے بھی کچھے ہیں بلکل پرفیکٹ ٹینڈر ہوئے ہیں اور وہ بھی بغیر بھوائل کیے صرف دو میٹ میں بنے ہیں سنگاڑے فل آف کیلشیم ہیں اور سردیوں میں ان کا سیزن بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے اس لئے آپ ضرور خود بھی بنا کر کھائیں اور گھر میں بچوں اور بڑوں کو بھی ضرور دیں یہ بہت فائدہ ماند ہے ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے تھینکس فار واشنگ دا ویڈیو اللہ حافظ